دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انڈیا نیوی کو بہت جلد ان کا نیا آئینس وکرانت ایکرافٹ کیریئر ملنے والا ہے دیکن اس ایکرافٹ کیریئر کے لیے ابھی کسی بھی فائٹر ایکرافٹ کو چنا نہیں گیا ہے اور اس ایکرافٹ کیریئر کے لیے نئے کیریئر بیسٹ فائٹر جیٹس کو بیچنے کی ریس بہت زیادہ گرم ہوتی جا رہی ہے پچھلے ہفتے امریکن منفیکچر بوئنگ نے ناؤس کیا تھا کہ وہ دو بوئنگ فا18 فائٹر ایکرافٹ انڈیا نیوی کی ٹیسٹ فسیلٹی کے اوپر بھیجنے والے ہیں تاکہ ان کے فلائی ٹریلز کیے جا سکے اور ابھی فرنچ میڈیا آؤٹلیٹ لارٹ ریبیون نے ریپورٹ کیا ہے کہ فرنچ گورنمنٹ یہ سٹڈی کر رہی ہے کہ انڈیا نیوی کو فور رافیل مرین ایکرافٹ بیچے جائیں رافیل مرین ایکرافٹ رافیل فائٹر ایکرافٹ کا ایک کیریئر بیسٹ ویریانٹ ہے رافیل ایکرافٹ پہلے سے ہی انڈین ائر فورس میں سرویس میں ہے رافیل مرین اور سپر ہورنٹ دو ایسے ایکرافٹ ہیں جو کی انڈیا نیوی کو 57 فائٹر ایکرافٹ کو سپلائی کرنے والے ٹینڈر کو جیتنے میں فرنٹ رنرز ہیں یہ فائٹر ایکرافٹ میلی ہمارے وکرانت ایکرافٹ کیریئر کے اوپر آپریٹ کریں گے جو کی ابھی سی ٹریلز میں ہے اور اسی مہینے انڈکٹ ہونے والا ہے لارٹ ریبیون نے ریپورٹ کیا ہے کہ فرانس یہ سٹڈی کر رہا ہے کہ وہ انڈیا نیوی کو چار رافیل مرین جیٹس بیچے جس سے کہ انہیں ایک بڑا کانٹریکٹ جیتنے کے لیے ایک زیادہ بڑی ایج مل جائے یہ جو پرانے یوسٹ رافیل مرین ایکرافٹ ہیں یہ ایف تھری آر سٹینڈر والے ہیں اور فرانس کیسا ماننا ہے کہ یہ فرانس کو امریکنز کے اوپر ایک ایج دلا سکتے ہیں کیونکہ یہ یوسٹ رافیل فائٹر ایکرافٹ جلدی سرویس میں لائے جا سکیں گے اور جو ایکرافٹ بھارت کو ملیں گے وہ لیٹسٹ پرڈکشن سٹینڈر والے ہوں گے اور اس کے ساتھ ہی یہ ایف تھری آر سٹینڈر والے ایکرافٹ میٹی اور لانگ رینج ایٹو ائر میسائل کو بھی یوس کر پائیں گے اور ٹیلیوز ٹارگٹ ایکوزیشن پاڈ کو بھی یوس کر پائیں گے اور اپگریڈڈ سینسر اور الیکٹرونز کو بھی یوس کر پائیں گے اور اس کے ساتھ ہی کیونکہ انڈینئر فورس کے پاس پہلے سے ہی رافیل ایکرافٹ ویلیبل ہے تو فرانس کا ماننا ہے کہ انڈیا کے لیے رافیل ایکرافٹ کو ان کی نیوی کے لیے چوز کرنا ایک اچھی آپشن ہوگی اس کے ساتھ ہی اس رپورٹ نے یہ بھی نوٹ کیا ہے کہ رافیل مرین سپر ہارڈنیٹ سے ڈائیمنشنز میں شوٹا ہے اور اسے وکرانت کے لیے جیدہ سوٹیبل ہے کیونکہ یہ ایکرافٹ آئینس وکرانت کے اوپر لگائے گئے الیویٹرز کو آسانی سے یوس کر سکتا ہے جس کے بارے میں پہلے سے ہی رپورٹس آئیں تھے کہ وکرانت کا الیویٹر شوٹا ہونے کے کارن شاید کچھ ایکرافٹ اس ایکرافٹ کیریر کے اوپر استعمال نہ کیے جا سکے لارٹ ریبیون کا کلیم ہے کہ انڈیا ٹونٹی سکس نئے نیول فائٹر ایکرافٹ کو اس سال کے انڈ تک خریدنے کا ڈیسائیڈ کر سکتا ہے جب رافیل کی اوپر کام نائنٹی سیونٹیس میں شروع ہوا تھا تب ایک ایسا ایکرافٹ بنانے کے اوپر کام کیا گیا تھا جو کہ فرانس کی ائر فورس اور نیوی میں موجود سب ہی فائٹر ایکرافٹ کو رپلیس کر دی رافیل مرین ایکرافٹ 2004 میں فرنچ نیوی میں سرویس میں انڈر ہوا تھا دیکھنے میں یہ دونوں ایکرافٹ سیم لگتے ہیں لیکن جو رافیل مرین ایکرافٹ ہے یہ ائر فورس ویرینٹ سے زیادہ بھاری ہے کیونکہ اس میں ری انفورسڈ انڈر کیریج ہے اور اس کا نوز ویل بھی ایسے بنایا گیا ہے کہ یہ کیریر ٹیک آفز اور لینڈنگز کے ایمپیکٹ کو جھیل سکے عام طور پر جو مرین ویرینٹ یا کیریر بیسٹ ایکرافٹ ہوتے ہیں وہ ائر فورس ویرینٹ سے زیادہ بھاری ہوتے ہیں کیونکہ ان کی ریکوائرمنٹس الگ ہوتی ہے لیکن یہاں پر رافیل مرین ایکرافٹ کے لیے کچھ لیمیٹیشنز بھی ہیں رافیل مرین ایکرافٹ کےول سنگل سیٹ ویرینٹ میں آتا ہے اور وہیں جو سپر ہورنٹ ایکرافٹ ہے وہ دونوں سنگل اور ٹو سیٹ ویرینٹس میں آتا ہے اور وہیں رافیل مرین اے کرافٹ اپنے ونگز کو بھی فولڈ نہیں کر پاتا ہے جو کی اے کرافٹ کیریر کی اوپر لیمٹیٹ سپیس ہونے کے کارن ایک بڑی ڈیس اڈوانٹیج ہو سکتی ہے لیکن سپر ہورنٹ ایسا کر سکتا ہے جینوری میں فرنچ نیوی نے دو رافیل مرین جیٹس کو بھارت کی گوہ فسیلٹی کی اوپر ٹرائز کے لیے بھیجا تھا اور یہی پر سپر ہورنٹ اے کرافٹ کو بھی ٹیسٹ کیا جائے گا گوہ میں ان دونوں اے کرافٹ کی اوپر ٹیسٹ کیے جائیں گے جس سے ان کی سکائی جمپس کی اوپر آپریٹ کرنے کی کیویبلٹی کو ٹیسٹ کیا جائے گا لائٹ ریبیون نے ریپورٹ کیا ہے کہ رافیل مرین نے گوہ میں بہت اچھے ٹرائز دیئے ہیں اس سے پہلے جینوری میں ایک ایسی تصویر سامنے آئی تھی جس میں ایک رافیل مرین جیٹ کو ایک ایک سو سیٹ اینٹی شپ مسائل اور دو ہزار لیٹر کے فیول ٹینکس اور چار میکہ ایٹو ایر مسائل کے ساتھ دکھایا گیا تھا جس کے بعد ایسا کلیم کیا گیا تھا کہ رافیل مرین 5.5 ٹن سے زیادہ کا ایکسٹرنل لوڈ لے کر سکائی جمپ سے ٹیک آف کر سکتا ہے دوستو ایک فائٹر ایک کرافٹ کو چوز کرنے میں انڈین نیوی بہت ساری چیزوں کا دھیان رکھے گی لیکن ان میں سے کونسا ایک کرافٹ آئینس وکرانت کی لیفٹ کی اوپر فٹ ہو سکتا ہے وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہونے والا ہے یہاں پر آپ کو بتا دے کہ آئینس وکرانت کی لیفٹس کو میک ٹونٹی نائن فائٹر ایک کرافٹ کو دھیان میں رکھ کر دیزائن کیا گیا ہے ڈیریکٹر ایٹ آف نیویل ڈیزائن نے اس شپ کے ڈیزائن کی اوپر نائنٹی نائنٹی سے کام کرنا شروع کیا تھا اور دوزر نو میں اس کا کیل لیڈ کیا گیا تھا اس کے لیفٹ کو رشن ڈیویلڈ میک ٹونٹی نائن اور انڈیا کے لسے تیجس مارک ٹو ایک کرافٹ کو دھیان میں رکھ کر ڈیزائن کیا گیا تھا یہی کارنہ ہے کہ بعد میں ایسے کوسٹنز ریز کیا گیا تھے کہ کیا یہ ایک کرافٹ کیریر رافیل ایم یا ایف ایٹین فائٹر ایک کرافٹ کو آپریٹ کر پائے گا اس سے پہلے جو ہم میک ٹونٹی نائن کے فلیٹ کو یوز کر رہے ہیں اس کو انڈیا نیوی دوزر پینتیس تک ریٹائر کر دینا چاہتی ہے کیونکہ اس میں کافی ٹیکنیکل ایشیوز ہیں اور وہیں لسے تیجس مارک ٹو کا نیویل ویرینٹ بھی کینسل کر دیا گیا ہے اور ابھی ایک بڑے ٹوین انڈین ٹوین انڈین ڈیک بیسٹ فائٹر ایک کرافٹ کو ڈیویلپ کیا جائے گا لیکن اس کی ڈیویلپنٹ میں ابھی کچھ ٹائم لگ جائے گا اسی لیے انڈین نیوی ٹوین انڈین ڈیک بیسٹ فائٹر ایک کرافٹ کھلینا چاہتی ہے جس میں بوئنگ نے اپنا ایف ایٹین اور رسورٹ نے اپنے رافیل ایم جیٹس کو آفر کیا ہے ایف ایٹین کی اگر ہم بات کریں تو اس کی فولڈڈ ونگز کے ساتھ جو ویٹھ ہے وہ 9.32 میٹر کی ہے جو کی ٹوین انڈین ڈیک بیسٹ فائٹر ایک کرافٹ کے ڈیزائن میں جو پلین کی گئی 7.6 میٹر کی ویٹھ سے زیادہ بڑی ہے اور اس کے ساتھ ہی ایف ایٹین کی جو اوورال لینکھ ہے وہ 18.31 میٹر کی ہے تو ابھی دیکھنا یہی ہوگا کہ کون سے ایک کرافٹ کو انڈین نیوی چوز کرتی ہے اور فرانس کی دی گئی یہ آفر ہمارے لیے کتنی صحیح ہو سکتی ہے تو دوستو آج کس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جلوی لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ اس ویڈیو جائے ہنت جائے بھارت موسیقی بھارت موسیقی بھارت